حضرت نے جدہ کے شیشن میں آپ سے سوال ہوا تھا کہ بدمذہبی حد کفر کو پہنچنے کے بارے میں کچھ تفصیل فرما دیں کیا تاہر القادری کی بدمذہبی حد کفر کو پہنچ چکی ہے تاہر القادری کے مختلف میانات اور اس کی کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے یا فرقہ پرستی کا خاتمہ اس میں بہت سارے مقالات اور کلمات اور عبارتیں کفریہ موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ ہے کہ سرکار نے بہتر یا تیہتر فرقوں میں کسی کو نجات کا پیمانہ نہیں دیا اس طور پر جو ہے اس کے قول سے یہ لازم آیا کہ نہ آہل سنت ناجی ہیں اور دوسرے بھی ناجی نہیں ہیں اور یہ کہتا ہے کہ جتنے فرقیں ہیں سننی اور غیر سننی ان میں سب میں تعبیری اور تشریحی اختلاف ہے اور واقعی سب ایک ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے کفریات ہیں دید و شریعت وغیرہ میں اور دوسری کداموں میں اور انٹرنیٹ پر اب تو اس کے اقوال اور اس کے ایکشن اور اس کے کلمات وغیرہ سب آویلیبیر ہیں وہاں سے آپ جا کر کے ان کی معلومات کر سکتے ہیں لہذا اس کی بدمذہبی جو ہے حد کفر تک پہنچنے میں کوئی شک نہیں تک پہنچنے میں کوئی شک نہیں ہے